موسیقی اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب آج جو ہے نا بڑا یہ خاص دن ہے اور میں نے نا کل رات سے ہی تیاریاں شروع کر دی تھی رات کو میں نے میٹھا بنا کے رکھا تھا کھیر میں انسٹین پورٹ میں دو گھنٹے میں بناتی ہوں سلو کک کر کے تو بڑی آرام سے خودی بن جاتی ہے چمچنی ہلانا پڑتا اور کیونکہ یہ سلو کک ہوئی ہوتی ہے تو بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے تو پھر میں نے نا اس کو یہاں پہ فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ تھنڈی ہوتی رہے اور باقی آج صبحوں سے لے کے میں نے کام سٹارٹ کر دیئے تھے کرنے اور جو بھی گوڑ نیوز ہے آپ لوگ کے ساتھ آگے میں ضرور شیئر کروں گی اور ویسے تو آپ کو ٹائٹل سے پتہ چلی گیا ہوگا کہ یہاں پہ دیکھیں میں نا آج بنا رہی ہوں بھونا ہوا کیمہ جو صحیح میں بھونا کیمہ ہوتا جو میں کیمہ بناتی ہوں اتنا ٹیسٹی بنتا ہے نا میں کہتی ہوں سارے کہتے ہیں تو کیمہ جو ہے نا میں نے رکھ دیا تھا بوائل ہونے کے لیے یہاں پہ میں نے پلاو بنانا سٹارٹ کیا اور میں آپ لوگ کے ساتھ پلاو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں شیئر کری یوں نو کیسے بنتا ہے اور آپ لوگ کے ساتھ کافی دفعہ شیئر کیا ہوا ہے پریشر ککر میں میں بناتی ہوں کوئی خاص سائنس ہے نہیں اور میں نے کہا کہ آج میں نے یہاں پہ فریش جنجر گارلک لیا ہے اور میں اس کا پیس بنا کے میں نے کہا آج سارے کھانوں میں یہ تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی تا کہ جو میرے بھائی جہاں ہیں وہ آ کے خوشی ہو جائیں کھانا کھا کے ہم سب لوگ گوا رہے ہیں کہ یہ میں نے بھائی کی محبت میں کوٹ ہے ورنہ میں تو ہمیشہ ریڈی میری ڈالتی ہوں جنجر گارلک وہ اپنے کھانوں میں ہمیشہ ایسے کر کے ڈالتا ہے تو اس وجہ سے میں نے آج ڈالا ہے اور یہاں دیکھیں پلاو ہمارا بن رہا ہے میں نے چکن پرائی کیا اس کے اندر جنجر گارلک جو پیسا تھا وہ ڈالا اور میں یہ بنا رہی ہوں سیمبل جو فراخان والا طریقہ تو بس اس میں کیا کرنا ہے اپنے گرین چلی اور گرم مسالہ ڈالنا ہے زیادہ دوسری چلی نہیں ڈالنے اور یہاں پہ میں نے سارے ہرہ مسالہ دھنیا پاوڈر اور زیرہ پاوڈر نمک ڈال کے چکن فرائی کیا اور پھر دہی ڈالی اور پھر تھوڑا سا اس میں میں پانی بھی ڈالوں گی اور پھر میں اس کو رکھ دوں گی پریشر ککر میں پریشر ککر میں چکن کا ٹائم ہے پندرہ منٹ پندرہ منٹ بعد یہ خود ہی بند ہو جائے گا پھر ہم اس کو نکال کے اس میں چاول ڈال دیں گے تو پانی میں نے حساب کا ہی ڈالا تھا یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد یہ ایسا نظر آ رہا ہے اور پھر میں نے اس کے اندر چاول دھو کے ڈال دیئے اور نہ اتنا ہی پانی رہنے دینا ہے کہ یہ اچھے سے کور ہو جائے اور ابھی میں نے چاول والا ٹائم لگا دیا تھا یعنی کہ چھے منٹ اور میں تھوڑا سا بٹر بھی ڈالا تھا اور بس پھر یہ اس کو میں نے ایسے ہی رکھ دیا میں نے کہا اس کو بعد میں ہی نکالیں گے اچھا جو کیمہ ہے نا میں اس کو پانی اور پیاز ڈال کے پہلے ہی رکھ دیتی ہوں بلنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ نا کیمہ بھی گل جائے گا پیاز بھی گل جائیں گے اس کا ہم نے پانی اچھے سے سکھا لینا ہے پھر میرا مائن بنا کہ میں نا مٹر ڈال لیتی ہوں بڑے مزے کے لگتے ہیں تو مٹر جو ہے نا یہ والے تھوڑے سے تھوڑے کا بہت زیادہ ہی سخت ہیں ٹائم لیتے ہیں اس لیے میں نے اس کو جب تھوڑا پانی رہ گیا تو اسی میں بوائل کر لیا تھا اور یہ چیک کریں سارا پانی ہمارا بلکل ڈرائے ہو گیا اب ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے ٹھیک ہے آئل ڈالا اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ فریش ڈالا اتنی مزے کی خوشبو آ رہی تھی اور اب ہم نے کیمہ کو اس کے اندر بھونتے رہنا ہے اس کے اندر ہم سارے سپائسز ڈالیں گے ٹھیک ہے میں نے ریڈ چیلی زیرا پاورڈر دھنیا پاورڈر حل دی اور نمک یہ سب ڈال کے نا اس کو کافی اچھے سے بھوننا ہے ٹھیک ہے دس دس منٹ لگا کے میں نے بھونے ہیں مسالے ڈال کے اور اس کو ہائی فلیم پہ بھونتے رہنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے چمچ ہلاتے رہنا ہے پھر جا کے صحیح بھونا کیمہ بنے گا اور تھوڑا سا میں نے نا کیمہ مشتالہ ڈال لیا تھا یہ شان کا جو پڑا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے مزے کا ٹیسٹ اور سمیل آ جاتی ہے I really like it تو میں تھوڑا سا ایڈ کرتی ہوں باقی ہم نے ہماری نمک میچ سب صحیح ڈالا ہوا ہے تو اس حساب سے اور یہاں پہ دیکھیں اس کو بھون بھون کے اس کے اندر دوبارہ ٹیماتر کا میں نے یہ کیوب ڈال دی ہے اور ابھی میں اس کو تھوڑی دیر رکھ دوں گی یہ میلٹ ہوتی رہے اور ساتھ میں میں نے لے لیا تہارا دھنیا اور بس یہاں پہ میں کٹ وٹ کر لوں گی ٹھیک ہے اور کچھ ہی دیر میں یہ دیکھیں ٹومیٹو پیسٹ بھی گائب ہو چکا ہے سب کچھ وہ بھی اچھا سے بھون گیا ہے ٹاماتر تو میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ یہ میں نے جو مینٹ ہے نا کچھ اس کے پتے اوپر فریز کیے ہوئے ہیں تو یہ خوشپو کے لیے میں ڈالوں گی تھوڑی سی کسوری میں تھی اور اس کے بعد بس میں نے اس کو مکس کیا اور میں نے اس کو ڈھک کے ایک دو مینٹ کا دم دیا تھوڑا سا بٹر ڈالا اور پھر میں نے اس کو اتار لیا تھا اور میں نے سوچا کہ ساتھ میں نے میکرونی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے سالن روٹی کے ساتھ چلو ایک ایک ایکسٹر ڈیش ہو جائے گی نئی دل کر رہا ہوتا ہے اتنے سفر کے بعد سالن روٹی کھانے کو تو بندہ یہ کہا لیتا ہے تو میں نے اس کو بھی رکھ لیا ساتھ میں اور یہ مجھے پرسنلی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے ایسی سیم ہم لوگ ہوسٹل میں کھاتے تھے اور آج میں بلکل ویسی بنانے لگی ہوں یہاں پہ دیکھیں چکن کے اندر میں نے جنجر جالک پیس ڈال کے پہلے فرائی کیا ہے پھر میں نے ساری شملگان ڈالی ہے چکن پاورڈر ڈالوں گی میں کیوب بھی آپ ڈال سکتے ہو اور اس کے ساتھ جو انہانس ہو جاتا ہے بڑا مزے کا لگتا ہے یہ آپ ضرور لے کے رکھیں اپنے کچن میں اور چائنیز کھانوں میں ایڈ کیا کریں چکن پاورڈر اور یہاں پہ میں نے سیرکہ سویا سوس چلی سوس اور بلک پیپر ایڈ کی ہے اور اس کو بھی بسکن ہائی ہیٹ میں سوٹے کرنا ہے ہم نے اور ساری میری نا ویڈجز چکن سب کٹ ہوا ہوا تھا تو میں نے کوئی کلی اس کو فرائی کیا بنا لیا تو بندگو بھی میرے پاس نہیں تھی پھر میں نے وہ کٹ کر کے رکھ لی ساتھ میں یہ والی میکرونی میں نے بوائل کر لی تھی تو میں اس کو ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے فٹ آف ہر سے ہماری ہوئی میکرونی تیار اور ٹرسٹ می گائز اتنی مزے کی یہ بنتی ہے نا آپ لوگ ٹرائی کرنا اینڈ پہ ڈالی میں نے کیچپ اور یہاں پہ نا میں اس کو بندگو بھی ڈال کے دس مینٹ کا دم دے دوں گی تو پھر بس شام کو ہی نکالوں گی جب کھانے کا ٹائم ہو آئے نا تو میرے نا سارے کام ہو گئے تھے میں نے فٹ آف ہر سے بنایا یوگرٹ مینٹ رائی تھا تو یہاں میں میں نے یہ بنا کے بھی فریج میں رکھ دیا تھا اور پھر میں نے بنا لی تھی سیلیڈ تو بس اس طرح میں نے ایک ایک ہی ڈیش بنانی تھی تو بڑا سمپل سا تھا سب کوئکلی میں نے بنا لیا لیکن پھر بھی پورا دل لگ جاتا ہے بچوں کے ساتھ تو درمیان میں میں ان کو بھی دیکھ رہی تھی اور میں نے کہا میں نا یہ سب بنا کے رہ دیتی ہوں تاکہ مجھے ٹینشن آؤ دوبارہ کچن میں آنے کی اور پھر میں جا کے باقی چیزیں سیٹ کرتی ہوں اور پھر مجھے کیا لائے کہ فروٹ بھی کچھ رکھ لوں اور پھر میں نے یہ بھی بنا کے رکھ لیا تھا سویا اپنے سارے مین کام میں نے کر کے رکھ لیا اور نا میں نے ڈیپ کلیننگ کی تھی کل اچھے سے جھاڑو پوچھا سب کچھ لگا کے رکھا تھا آج میں نے صرف جھاڑو لگا لیا جو بچے گھت مارتے ہیں وہ اٹھا لیا اور نا باقی جو میں نے آپ کے ساتھ لاس ویڈیو میں چیزیں شیئر کی ہیں کہ میں نے سب بچھائی ہیں نیو تھوڑی چینجنگ کی ہیں تو بس وہ بھی تھی اس کی وجہ سے کافی نیٹ ہو گئی تھی لوک اور آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں میری تو واشری نہیں چھل رہی تھی آج مجھے یہ کھپاہ لگ گیا در درمیان درمیان میں میں اپنے کپڑے لاکے در باہر ڈرائر میں ڈال رہی تھی آئی مین ڈرائی کرنے کے لیے رکھ رہی تھی پتہ نہیں کیا ہو گیا اس مشین کو بھی آج ہی کچھ ہونا تھا اور مجھے درمیان میں کافی کھپاہ پڑا اس چیز کا اور گلے میں رکھ بھی نہیں سکتی تھی پھر نہ پھر سمیل آنے لگ جاتی ہے سو یا میں کوکنگ کے درمیان میں تھوڑا بہت اپنا یہ کام سیٹ ویٹ کر رہی تھی اور ابھی تو آلموس ڈرائی ہو گئے تھے شام کئی وقت ہونے والا تھا بچ شکر ہے میں نے کر لیا یہ بھی ساتھ میں اور یہاں پہ دیکھیں میرا پیارا نیو ڈائننگ تو میں کسی کو بھی گند نہیں مانے دی تھی نہ مانا مامو آ رہے ہیں تب تک اس کو نیٹ رکھنا تو بس اور میں نے یہ جو چیئر کے کورز یہ بھی اچھے سے دھوکے رکھے ہوئے درائی دو دن پہلے اور میں نے بچھائی نہیں تھے ان لوگوں نے گند مار دینا تو سب کچھ میں نے اسے کر کے رکھا ہوا تھا بڑی سیانیوں everything is done we are just waiting اور یہ دونوں اتنا اب لگے ماما چیک کرو چیک کرو کپڑے پہنانے کو کوئی فائدہ نہیں ہے زویا what are you doing what are you doing putting sticker what are you doing چلو بیٹا جلدی سے بال بنا let's make here okay مامو جس کمی چلو بیٹھو جلدی سے اچھا میں نا سب سے ان پر کام کرتی ہوں ان کے کپڑے چینج کرنے والا کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے انہوں نے خراب کرنے ہی کرنے ہیں but آج میں ان کو اتنا سکھا رہی تھی کہ آپ لوگ انہیں نیٹ نیٹ رکھنے ہیں پہلی بار مامو نے آنا ہے مامی نے آنا ہے انہوں نے دیکھنا تو پھر بھی یہ لوگ جو بچے تا بچے ہی ہیں ان لوگ نے پھر بھی نیچے فرش پہ بیٹھ کے ادھر ادھر خوب جو ہے نا اپنے کپڑوں کا جوس نکال لیا اور اس کے بعد میں ان کو سکھا رہی تھی کہ نا ہم لوگوں نے ویلکم کرنا ہے تو آپ لوگوں نے نا ایسے ایسے فلارز دینے ہیں جو مجال ہے اس لڑکے کو سمجھ آتی ہو ابراہیم کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی میری زیانی زویا ہر چیز سمجھ لیتی ہے تو بس ہم نے یہاں پہ باہر آگئے تھے ہمیں تھا کہ بس آنے والے ہیں وہ لوگ بٹ پھر بھی انتظار کرتے کرتے ہم آئی تھنک پونہ گھنٹہ باہر ہی کھڑے رہے اور گاڑی کہیں سے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تو اب میں کیا کرتی میں نے ان کو پھر چھوڑ دیا کھلی فضاء میں کھیلو سب کچھ کرو اب میں ان کو کیا تو کر نہیں سکتی تو خیر ہم لوگوں نے کافی یہاں بینجوائے کر کے پہلے ہی تھک گئے اور پھر وہ آئی تھک گئے اور الحمدللہ وہ آئیت سیفلی اور میرے برادر پاکستان میں نے آپ لوگوں سے پہلے شیئر کیا تھا تو میرے برادر گوٹ ماریڈ اور وہ ساتھ میں میری بھابی کو بھی لارے ہیں اور ہم سب نے پہلی بار ملنا تھا ان سے تو ابراہیم سویا کو ہم نے پہلے سے ہی دکھایا اور سکھایا باتا کہ بھئی مامی آ رہی ہے تو وہ کافی خوش اور ایکسائٹیڈ تھے اور بس شکر الحمدللہ آج وہ خیر اسلامتی پہنچ گئے ہیں اور ہم لوگ کافی دنوں سے ویٹ کر رہے تھے دو بڑی مشکل سے انتظار ختم ہوا آج اور میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں اور پاکستان سے امریکہ کی دی لونگیسٹ فلائٹ ہوتی ہے کسی بھی اور کنٹری جانا ہو تو اتنی لمبی نہیں ہوتی جتنی امریکہ تک آنے کی ہے تو بندے کی ٹائٹ حالت ہوئی ہوتی ہے اور اگر اپنے پہلی بار سفر کرنا ہو تو میری بھابی نے بھی پہلی بار اتنا لمبا سفر کیا تھا خیر میں نے سارا کھانا آون میں رکھا ہوا تھا تاکہ گرم ہی رہے اور پھر جب وہ فریش ہونے گئے تو پھر میں نے سارا باہر نکالا اور یہاں پہ لگا دیا اور الحمدلیلہ سب کچھ اچھا تھا اور زہر کے مامو بھی اتنے دنوں بعد آئے تھے تو ہم نے کافی دنوں بعد ایک فیملی ڈینر کیا تو بہت زیادہ اچھا لگا الحمدلیلہ اور پلیز میک اپریئر فور می برادر اور می بھابی اور تھینکیو سو مچ فور واشنگ آپ کو کیسا لگا میرے ساتھ فیڈبیک میں ضرور شیئر کیجئے گا i'll see you guys in my next video take care